باب لاوے لے جائے نہ لوگ مجھ کو میری جان کو لگائے کیسا روگ باب لاوے لے جائے نہ لوگ مجھ کو میری جان کو لگائے کیسا روگ باب لاوے لے جائے نہ لوگ مجھ کو میری جان کو لگائے کیسا روگ باب لاوے لگائے کیسا روگ باب لاوے لے جائے نہ لوگ مجھ کو میری جان کو لگائے کیسا روگ باب لاوے 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 اس سے لطفان دوس ہو سکے تمہارے بھی آہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں ہاتی کہ تم سب کیا چاہتے ہو مجھ سے موسیقی موسیقی میں چاہتی ہوں کہ ہم بڑے اورگنائز طریقے کے ساتھ سوشل ورک شروع کریں جوہر رائٹ لیکن اس کام کے لیے کسی ایک کو تو ذمہ داری قبول کرنا پڑے گی میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ ہمیں انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے آنٹی یہ بہت بڑی سوچ ہے جب تک بڑی سوچ عملی صورت میں سامنے نہ آئے وہ بیکار ہوتی ہے لیکن ہمیں پہلے ایریا آف انٹرسٹ تو واضح کرنی نہ چاہیے میرے خیال میں ہر شعبہ زندگی کو اس وقت سوشل ورک کی بہت ضرورت ہے بھئی ہم لوگوں کو آہستہ آہستہ قدم بڑھانا چاہیے اس فیلڈ میں واقعی سوشل ورک کی بہت گنجائش ہے بھئی اب یہ باقی مسئلے بات میں حد ہوں گے پہلے تھوڑا سوشل ورک میرے لیے کرو یہ کچھ فوٹو گریبز ہیں لڑکیوں کی تو ذرا مجھے دیکھ کر بتاؤ کہ اس میں سے کون سی لڑکی مجھے سوٹ کرو امہیم جاسٹائی کمال ہو یا کتو چوش آہنتی کیا آپ نے کوئی مہرت سنٹر کھول نہیں ہے آہم بیٹے ویسے آج کل تو مجھے بلکل یہ فیلی ہو رہا ہے کہ میں نے مہرت سنٹر کھول کی جب سے میری بہترین شادی کے لیے کمیتھ زاہرتی ہے تم یقین کرو کہ یہ پروپوزل تک تو کتار لگتے ہیں تو پھر سوچ کی رہی ہوں جلدی سے پیسلا کر دانے جا یہ کیا بات ہے جلدی میں کیوں فیصلہ کروں کہ میرا ایک ہی ایک بیتا ہے اور میں نے اسے بڑے ناد کیا سے بڑا کیا میں نے چاہتی کہ کوئی جلد بادی میں میں کوئی ایسا فیصلہ کرنے کے پھر میں ہی دوکھا ہوں دیکھیں جی شادی ایک جوا ہے جس کے لیے بڑے اتیاد کرنی چاہیے لیکن جوا کھیلتے ہوئے بھی تو اکل استعمال کرنی چاہیے ہاں یہ ہے سونا تم نے بھئی آج کل تو لڑکیوں کو بیسی بڑی آخر آئی ہوئی میں سمجھتے ہو کہ کسی بھی لڑکی کی بسمیلتی میں اس کی نیچر میں اس کی ماں کا بہا تھا میں نے اس لیے سوچا کہ میں لڑکی کو پسند کرنے سے پہلے اس کی ماں سے ضروری ہے ہاں یہ تو چھیک ہے میرے خیال میں یہ لڑکی ٹھیک رہے گی ہاں ہاں واہ بھئی واہ اس کا مطلب ہماری پسند بہت اچھی ہے آج کل ہم اسی لڑکی کی عشتے کیلئے جاتے ہیں دیکھو بٹا بالدن ہمیشہ بچوں کا بھلا سوچتے ہیں میں اپنی مرضی تم بچوں پر مسلط کرنا نہیں چاہتی اچھا کھاتا بٹا گھرانا ہے سبھی لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں اور یہ کہ تمہارے ابو کو یہ رشتہ پسند ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی لمبی چوڑی فیملی بھی نہیں صرف ایک دیان ہے اگر آپ سب مطمئن ہیں تو مجھے کوئی احتراز نہیں ہے پھر تو کل انہیں انوائٹ کر لیں ہمیں اب جو پہ فیصلہ کریں گی مجھے منزور ہوگا جی تیرا بٹا زویا بیٹا مجھے تو یہ آلیا پسند آئی ہے مامی یہ لڑکی ڈاکٹر ہے اور یقین ان پراؤنٹ بھی ہوگی ہاں یہ تو ہے اور پھر باتش کسی ورکنگ وومن کے ساتھ گزارہ نہیں کر سکتا مامی اس لیہاں اچھے تو افت سوٹیبل ہے اور ایک میڈر کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور کوئی ناز نغرے بھی نہیں اٹھانے پڑیں گے ہمیں ہاں میرا بھی یہی توجربہ ہے کہ اگر بہو کم تر سوشل سٹیٹس کی ہو تو گھر اچھا چلتا ہے تو پھر چلیں افت کے گھر والوں کے پاس ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ اسی کے گھر والوں سے بات چلاتے ہیں ہاں کتنے بچیں ہیں جی آپ کے جی ماشاءاللہ میری چار بیٹیاں ہیں افت کی ایک جربہ بہر اور بھی ہے وہ امریکہ میں پڑتی ہے بیٹیاں تو جی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں بلکل ٹھیک فرمایا آپ نے دیکھیں ناجی ہم جو کچھ ہیں آپ کے سامنے ہیں ہماری کوئی بات آپ سے چھپی نہیں ہم نے اپنے بچوں کو اچھی تربیت کے سوا اور کچھ نہیں دیا آنٹی پیرنٹس کے طرف سے سے بڑا توفار کیا ہو سکتا ہے اور یہ مادی جی زندوانی جانی ہے بیٹے بہت خوشی ہوئی آپ کے خیالات سنکر دیکھیں جی آج کی دور میں لوگوں میں منافقت اور دوگلاپن بہت بوری طرح پھیل چکے ہیں آپ بلکل ٹھیک فرما رہی ہیں جی صاف بات تو یہ ہے کہ جی میں اور میرے بچے بہت سٹیٹ فاروٹ ہیں اللہ بخشے ان کے والد مرہوم انتہائی نیک اور دیانت دارت ساتھ جی ان کی تو سب ہی تعریف کرتے تھے دیکھیں جی جہاں تک میرے بیٹے باتش کا تعلق ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ انتہائی نفیس شخصیت کا مالک ہے وہ ایسا ہے کہ لوگوں سے دھوکہ تو کھا لیتا ہے پر خود کسی کو دھوکہ نہیں دیتا بہن جی نیک اور پاکیز اولاد خدا کا توفہ ہے اگر آپ مائن نہ کریں تو میں ایک آپ سے بات پوچھوں پوچھے آپ سو بار پوچھے آپ نے ہماری کس بات سے امپریس ہو کے ہمیں پسند کیا جی جی میں سمجھ گئی کہ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں دیکھیں جہاں تک میرے بیٹے باتش کی شادی کا سوال ہے تو آپ یقین کیجئے کہ ہر روز کہیں نہ کہیں سے اس کو ایک آدھ پیغام شادی کا موصول ہو جاتا ہے جی بالکل آج کل اچھے لڑکوں کا ملنا بھی ایک مسئلہ ہے بس جی اب میں کیا کہوں ماں ہوں نا میرا بیٹا ہے وہ لیکن آپ یقین کیجئے کہ اس کی پرسنیلیٹی ہی کچھ اس قسم کی ہے کہ اس کو جس نے بھی کسی نے دیکھا ہے فوراں ہاں کر دی بلکہ بہت اچھے ویل آف گھرانوں سے بڑے لکھے گھرانوں سے اس کے لئے رشتے آئے لیکن میں اور میرے بچے ہمیں ان مادی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں باتش بھائی کے لئے خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے بڑی بڑی مادلس لڑکیوں کے پروپوزل آئے ہیں دیکھیں جی مجھے اور باتش کو آپ کے سوشل سٹیٹس سے قطن کوئی دلچسپی نہیں ہے نہ ہم نو دولتیوں کی طرح چھچورے اور لالچی لوگ ہیں اگر ہمیں کسی چیز نے اٹریکٹ کیا ہے تو وہ ہے آپ لوگوں کی سادکی آپ لوگوں کی شرافت اور آپ لوگوں کی پاکس کی آنٹی باتش بھائی کے بڑے بڑے گھر سے لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوٹھی لے لو یہ لے لو وہ لے لو لیکن باتش بھائی کو اس قسم کی باتیں سب بری لگتی ہیں دیکھیں جی آج کل کے دور میں تو لڑکی کے والدین خود کھل کے بتا دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی لڑکی کو کیا کیا دینا ہے لیکن باتش ان چیزوں کو بہت پورا سمجھتا ہے جی بالکل لوگ ایسا کرتے ہوں گے لیکن دیکھیں جی ہم نے جو کچھ اپنی بیٹیوں کو دینا ہے یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے بیٹیوں والے تو کشنا کچھ اپنی بیٹیوں کو دیتے ہی ہیں جی بالکل میں آپ سے مکمل اتفاق کرتی ہوں موسیقی موسیقی گونہ باتش کی امی کا پیغام آیا تھا موسیقی موسیقی بہت سرادہ کیا آپ زراد شام کو جلدی آ جائے گا نا پھر چلے چلیں گے چھیک بہلکل ٹھیک اسلام علیکم شکریہ بٹا رشید صاحب آپ ہماری طرف سے بلکل تسلی رکھئے گا ہمارے اس اقرار میں کتن کوئی موبالگا کوئی لالچ کوئی منافقت نہیں ہے ہمیں صرف آپ کی محبت اور خلوص چاہیے انشاءاللہ آپ کی بیٹی اس گھر میں بہو بن کے آئے گی تو بہت سکت پائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت کرے گا اس گھر پر تو اپنا باتش بیٹا نظر نہیں آ رہے باتش اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بڑی باتش بیٹی مہت دیر ہو گئے اسے میں کچھ دوست اسلام علیکم سے آ گئے تو کوئی بات نہیں بیٹا کوئی بات نہیں شکریہ باتش بیٹو جی آپ اپنے دوستوں کی تعداد کچھ کم کر دو بھئی افت بیٹی کو ہم بیعا کے گھر لا رہے ہیں نہ بی رسپونسبل جی مامی جب ہم اتنا راجیں گے تو سب کچھ خود ہی کنٹرول ہو جیگا کیا مرتب آپ سب کچھ آؤٹ اف کنٹرول ہے ہاں 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 دیکھ لیجئے میری بہن نے ابھی سے آپ لوگوں کی سائل لینشتو کرو بھئی یہ باتیں تو چلتی رہیں گی اب ہم اصل مسلے کی طرف آتے ہیں جی آپ بتائیے کیا ارادے ہیں آپ کی آپ کو تیاری کے لیے کتنا وقت چاہیے کوئی زیادہ وقت نہیں ہم لوگ اصل میں تھوڑا سا سادگی پسند ہیں سادہ طبیعت کے لوگ ہیں تیاری میں زیادہ وقت نہیں چاہیے تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے رشید صاحب تو پھر کیوں نہ ہم اسی ماہ کی کوئی تاریخ رکھ لیں آپ کو اتنی کیا چول دیئے تو باتش چپ کر جائے اب اور کتنا انتظار کر آئے گا اب ممی باتش میں بلکل ٹھیک ہے ہو سکتا ہے افت کی اپہنوں کا کوئی امتھیان کیا مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے ہم اس معاملے پر اپنی بیٹیوں سے مشواہ کر لیں تو پھر انشاءاللہ ایک دو تن میں شادی کی تاریخ تائے کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رجیہ جی بی بی دی کھانا لگوا ہوں ڈی میرے والا موسیقی موسیقی آپ باتش کی فائملی کو کب سے جانتے ہیں باتش کی فائملی کو تو میں کافی عرصے سے جانتا ہوں ان کے والد ایک نیک انسان تھے اور میرا اکثر ان کے گھر آنا جانا بھی رہتا ہے تو پھر آپ ہمیں کے مشورہ دیتے ہیں نڑکہ نہائیت اچھا ہے فائملی بھی شریف ہے اور کھاتا پیتا گھانا ہے اور اس کے لئے آپ کو کہہ چاہیے میرا تو خیال ہے کہ آنکھیں بند کر کے رشتہ تیہ کر دیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں شکریہ شکریہ موسیقی 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 یہ کیسا بندن ہے جس نے آگلا دائیں تن بندن میں یہ کیسا بندن ہے جس نے آگلا دائیں تن بندن میں چاروں جاغذبن دیرونی بڑی بھی باتش یہ کیسا لگے گا یہ پہن لو اچھا آپ اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہ تو اچھا لگے گا نا بھائی جو پہننا ہے پہن لو یہ میرا کام نہیں ہے مگر جلدی کرو کھانک بات مجھے کہیں اور بھی جانا ہے موسیقی باتش مم جو بودھ کھانو چیتہ 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 کچھ نہیں براستہ میں نے زندگی میں بھینڈی نہیں کھائے میں نے نہیں کھائے لیکن ہم نے سُسرالوالو کی مہربانی سے بھی کھالی ہم ہمیں بھی پہلی دیکھن کھائے بلکہ شاہد یہ بڑے صغیر کی تاریخ کا سب چین ہوگا ہوا کیا ہے ضروری تو نہیں جو جو چیز میز پہ موجود ہو اسے کھایا بھی چاہے یا تنکہ میں نہیں کھایا ہے یعنی بہت اوائٹ کر دیں یہ کوشش کی تمہاری والدہ صاحبوں نے زبرستی کر کے کھلا دیا تو چلے میں معصرت کرتی ہوں کمان دونٹ بی اپولیجاٹک میں ان مردوں میں اسے نہیں ہوں جو گھر والوں کی غلطی پہ بی بیوں کو تنک کریں تو چھوڑی تو چھوڑی تو چھوڑی تو چھوڑی تو چھوڑی آپ کے خیال میں احتساب کا عمل کیسا ہونا چاہیے بہت بہت ہی عالی اور امدہ سوال کیا ہے آپ نے زندگی میں پہلی بار میوالی مگر کاش آپ کی اکل اس قابل ہوتی کہ میں آپ لوگوں کو اپنا نظریہ احتساب سمجھا سکتا سر آپ سمجھانے کی کوشش تو کیجئے ہو سکتے ہیں ہماری اکلے ناکس میں کوئی نہ کوئی بات آئی چاہے چلیے آپ بھی کیا یاد کرے گی میں آپ لوگوں کو اپنا نظریہ احتساب سمجھا ہی دے پا تینکی کمبر جی جی آپ نے یاد کیا مجھے آپ کو تو میں ہر وقت یاد کرتا رہتا ہوں میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے عرص کیا تھا کہ مجھے دو دیسی مرگے چاہیے جی میں نے بھیجے آدمی کو ٹھیک کیا آپ نے ہاں جی تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ احتساب ایک بڑا گھمبیر مسئلہ ہے یعنی جیسا کروگے ویسا بھروگے حضور یہ آپ کے لیے بھی ہے میں حمد انگوش ہوں ہاں جی تو احتساب ہونا ضرور چاہیے کیونکہ بغیر اس کے بات بردی ہوئے ٹھیک ہے باقی باتیں کیا ہے یہ ساری ابھی ڈسکلوز نہیں کروں گا آپ کے وہ دونوں دیسی مرگے تین کلو اور ایک کلو والے نیچے پہنچ گئے ہیں ارے بھئی بڑی کوئی سرویس آپ کو مبارک ہو مرگے آگے ہیں اگلی کار بھائی کیا ہے یہ میں آپ کو نیچے چل کے بتاؤں گا آئیے میرے ساتھ دیکھئے جی میں ہوایی باتوں کے یقین نہیں رکھتا میں ذرا پریکٹیکل آگ میں ہوں اے او جاگر بارسی صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں با دلِ نخاصلہ حالانکہ میرا دل نہیں چاہتا دیکھئے جب تک ہم اپنے فرائز کو نہیں پہچانتے ہم ترفی نہیں کر سکتے بھائی مرگے لے آئے جی ساتھ جی کومل جی جی میں نے دو مرگے کہے تھے یہ تین کیسے یہ لے کر آیا ہے اوہ ایسی بھائی آپ لوگ تشریف رکھئے نا آپ چلیے شکریہ بیٹھے بیٹھے آپ تو تکلوف کر رہے ہیں ہاں تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ دو مرگے ہیں اسکیوز می حریب تو ہے نا ہاں ہاں دراصل میں ان بچوں کو نظریہ احتساب ایک تجربہ کر کے سمجھانا چاہتا اب آپ لوگ میری بات غور سے سنیے گا حسوس سنا تو تہہیے پایا کہ ان دونوں مرگوں کی عمریں تین تین ماہ ہیں اچھی تہہیے پایا ہے اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ مجھے کیسے پتا چلا یہ بڑی حیرت کی بات ہے سیر سیر آپ انتہائی سہیے اے میں اس وقت خوشامت کے موڈ میں نہیں ہوں بہت ہی سیریس میٹر ڈسکس ہو رہا ہے دیکھئے جی ویری سیمپل ویری سیمپل ان مرگوں کی عمروں کا اندازہ ان کی آنکھوں کے اندر جو دائرے ہوتے ہیں ان سے لگایا جاتا ہے اور اسے سائنس کی زبان میں کہتے ہیں منتھلی رنگز جی یہ ایک بہت بڑا سائنسی نکتہ ہے آپ لوگوں نے بڑے دھیان سے سننا ہے ہو سکتا ہے کل کو پیپر میں یہی کوئسٹن آ جائے تھینکیو میسٹر امل ویلکم جی اب یہ بتائیے کہ اگر احتساب کرتے وقت ان مرگوں پر ہاتھ ڈالا جائے تو ان دونوں میں سے سب سے پہلے کس پہ ہاتھ ڈالا جائے گا سوچ کے بتائیے گا بڑا مشکل سوال ہے خاک مشکل ہے کومن سینس کی بات کومن سینس کومن سینس کومن مس کومل جیو آر جینیس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ موٹا مرگا پھٹ کیوں رہا ہے اور یہ چھوٹا مرگا انڈر ویٹ کیوں ہے واہ سر کیا نکتے کی بات کیا آپ نے کہ منتق یہ کہتی ہے احتساب اس موٹے مرگے کا ہونا چاہیے کیونکہ اس کی صحت بتا رہی ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے سر ہو سکتا ہے کمزور رہ جانے والے مرگے کا حاسمہ خراب ہو تو اس میں موٹے مرگے کا کیا قصور عقل کم ہو تو خاموش رہا کرتے ہیں سوری سار ہاں جی تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہاتھ اس موٹے مرگے پر ڈالنا چاہیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم موٹے مرگے چھوڑ کر ایک ایک کلو کے مرگے پگڑ لیتے ہیں جس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا ہے کیوں جی جی یہ تو آپ بلکہ چھیک کہہ رہے ہیں لیکن موٹے مرگے پہ ہاتھ ڈالنا کوئی اتنا آسان کام نہیں یہ آگے سے ریزسٹ بھی کر سکتے ہیں واو 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 انہوں نے بہت ذہانت کی بات کی لیکن میس کومل جی ملک و قوم کے مفاد میں فرمانی تو دینی پڑے گی سر مائن نہ کیجے گا اتنی سی بات سمجھانے کے لیے مرگوں کی اور انہیں لمبے تمہین کی کیا ضرورتی یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے سر دیکھئے میس خواتین کو ڈانٹنا میری فطرت میں شامل نہیں ہے مگر اس وقت آپ نے ایسی بات کی ہے لہٰذا میں آپ کو بھی ٹرمینیٹ کرتا ہوں میں آپ سے مخاطب ہوں حضور جو شخص اپنے باس کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہچانتا اس کے لیے میرے اخبار میں کوئی جگہ نہیں خاتون نیکس ٹائم آپ محتاط رہیے گا چونکہ مجھے ٹرمینیٹ تو کسی نہ کسی کو کرنا ہی ہے لہٰذا میں آپ کی جگہ اجاگر وارسی صاحب کو ٹرمینیٹ کرتا ہوں مائے رہے چھپکی ہو گئی آپ کیوں فکر کرتے ہیں ہم ہے نا اچھا جی یہی روزنہ ہے ٹرمینیٹ پھر پیٹے میں تو آپ کے ساتھ نہیں جا سکوں گی کیونکہ فضیلت آ رہی ہے اچھا نہیں لگتا ڈرائیور کو میں نے کہہ دیا آپ اس کے ساتھ جاؤ اور شاپنگ کر کے آج ہو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟